بسم اللہ الرحمن الرحیم گوڈ مارننگ تین کلاس تیوڈی وی سٹارٹ تیرم نائن پوائنٹ فائف تیٹس ٹو کارڈ آف ایسرکل ویچار ایکو دسٹن فرام سنٹر آر کانورن بات سمجھ آگیا آپ کو کہہ رہے ٹو کارڈ آف ایسرکل ایک سرکل ہے اس میں دو کارڈ ہیں ویچار ایکو دسٹن فرام سنٹر اور ان کارڈز کا سنٹر سے جو ڈسٹنس ہے وہ ایکوال ہے آر کانورن آر یوز ہو رہا ہے کس کے لیے کارڈز کے لیے کہ آپ نے پروو کرنا ہے کارڈز آر کانورن تو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں یہ بات سمجھائی تھی کہ نائن پوائنٹ فور اور فائف میں ٹھیک ہے آپ کی ورڈنگ وہی ہے لیکن ایک میں جو گیون ہے دوسرے میں وہ تو پروو ہے اور پہلے کا جو تو پروو تھا دوسرے میں وہ گیون ہے جیسے پچھلا تیرم جو ہم نے کیا تھا اس میں ہم لوگوں نے یہ پروو کیا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک سرکل ہو اس میں دو کانورنٹ کارڈز ہو تو ان کا سینٹر سے ڈسٹنس ایکوال ہوتا ہے جبکہ آج ہمیں دے رہے ہیں کہ ایک سرکل ہے اس میں دو کارڈز ہیں اور ان کا سینٹر سے ڈسٹنس ایکوال ہے ٹھیک ہے شروع کی ورڈنگ دیکھیں ٹو کارڈز آفا سرکل وچھ آر ایکوڈسٹن پر سینٹر یہاں تک آپ کا بنتا ہے گیون کہ ایک سرکل کے دو کارڈز سینٹر سے ایک جیسے ڈسٹنس پر ہیں آر کانورنٹ آر کے بعد یہ دیکھیں لاسٹ ہوئے یہ آپ نے ٹو پروو میں لکھنا ہے کہ کارڈز آر کانورنٹ آپ نے بیسکلی آج کیا پروو کرنا ہے کارڈز کانورنٹ ہے ٹھیک ہے 9.4 میں ہمیں کارڈز کانورنٹ گیون تھے ہم نے ایکوڈسٹن پروو کیا تھا اور آج ہمیں ایکوڈسٹن گیون ہے ہم نے کارڈز کو کانورنٹ پروو کرنا ہے تو گیون تو آپ کو کلیر ہو گیا سب سے پہلے سرکل وچھ سینٹر او اے بی اینڈ سیڈیا ٹو کارڈز کارڈز کے ہوتے ہیں ایسی لائن سیگمنٹ جس کے دونوں اینڈ پوائنٹ سرکم فیرنس پر لائے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور سینٹر سے پاس نہ کریں کیونکہ سینٹر سے پاس کر جائے گا تو وہ ڈائیمیٹر ہوگا یا ڈائیمیٹر نہیں جسٹ کارڈ کا انہوں نے بولا ہے تو اب دیکھیں ایکوڈسٹن یعنی کارڈز تو تھے ٹو کارڈز آفا سرکل اب یہ جو چیز ہے بیچار ایکوڈسٹن یعنی ان کا سینٹر سے ڈسٹنس ایکوڈ ہے تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ پرپینڈکولر ڈسٹنس جو ہوتا ہے وہ ہی ایکوڈ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر میں ڈسٹنس لیتی جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا ہم یہاں سے یہ ڈسٹنس لے لیں اور اب میں کہوں کہ یہ اور یہ ایکوڈ ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پرپینڈکولر ڈسٹنس لے لیں ہے تو پرپینڈکولر یعنی O E پرپینڈکولر ہے A B پر اور O F جو ہے وہ پرپینڈکولر ہم ڈرا کریں گے C D پر تو اب یہ جو ڈسٹنس آئے ہیں کون سے O E اور O F کیونکہ یہ ایکوڈسٹنٹ ہے تو اس لیے ہم ان کو کانگورنٹ لکھیں گے